السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی یہ ہے عید کا سیکنڈ ہے اور یہ میں نے ایک جو ہے وہ چکن کاری ٹائپ جو ہے بریزے کا ڈریس پیانا ہوا ہے گرمی کے لحاظ سے لائٹس اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پرپل کے ڈارک لائٹس سارے شیڈ مائی موس فیوریٹ مجھول پرپل کا جو بھی شیڈ ہے وہ میرا فیوریٹ ہے تو یہ لائٹ پرپل ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں نے بنی آئی تھی بریانی مٹن بریانی بنائی اور بریانی کھا کھو کے آج ہمارے جو ہے وہ میرے ان لاؤز میں سے میرے دیور اور دیورانی آئے ہوئے تھے تو ان کو گھمانے اور بچوں کو بھی گھمانے ہم لوگ جا رہے تھے پی ایف میوزیم تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بریانی بنائی اور کچھ بریانی ہم لوگوں نے کھائی اور ساتھ کڑا ہی بھی تھی لیکن بریانی ہم لوگوں نے آدھی پیکٹ کے ساتھ لے لی تو یہ تھے میرے اور میرے ہزبینڈ کا جو ہے وہ سیکنڈے کا لک اور اس کے بعد جی ہم جا رہے ہیں اب یہ ابیہ ابیہ نے کیا کیا ییلو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا تھا تو اوپر سے کہہ رہا تھا کہ میں ٹا پہ ہم لوگ تو اس کا موڈ آف ہے ابیہ کا بلیک والا جو اس نے پہنا ہو میں تو میں نے کہا بیٹا گرمی ہے بہت یہ آپ سردیوں میں ٹرائے کر لینا تو یہ تھوڑا سا اس کا موڈ آف ہو گیا لیکن یہ میری ہر بات مانتی ہے تو اس نے وہ ییلو والا بلیک والا اتار دیا اور پھر نیچے سے بس ٹی شرٹ ہی پہن لی بکہ گرمی بہت ہے گھر میں تو چلو آپ ایسی چلا لیتے لیکن باہر بہت گرمی ہے اور پھر یہ بس کیجول سائن کو میں نے ویر کروایا اور مجھے ویسے بھی گرمیوں میں بچیوں کے بہت زیادہ کوئی پسند نہیں تو یہ پینک والی جو ہے یہ ہے جی میری برادر ان لا کی جو ہے وہ بیٹی ہے تو یہ نبیہ جو ہے کسی بات پہ پھر سے زراز بیٹھی ہے تو یہ ہم لوگ نے کھانا وانا پانی والے کولر شولر سب رکھ رہی ہیں اور ویسے کھانا اتنا کھایا ہے چار بجے کا ٹائم ہے تو سب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایسی رکھ رہے ہیں بھوک تو لگے گی نہیں تو ہم لوگ نے اس لیے رکھ لیا کہ بھوک لگی تو کھا لیں گے کیونکہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اچھا ہم لوگ نا یہاں پہ ایک ونٹر لینڈ کھلا ہے جس میں کہ جا کے برف کا احساس ہوتا ہے لیکن یہاں تھا کہ وہاں رش بہت تھا تو ہمارا پلان تھا وہاں بھی جانے کا اور انشاءاللہ اگلے آنے والے ویلوگز میں ہم وہاں بھی جائیں گے جہاں پہ جا کے گرمیوں میں بھی آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے سویٹر جسیاں پہن کے جاتے تو اس میں بھی جائیں گے کہ عید کا سیکنڈ میں تھا تو بہت رش تھا تو اس لیے نہیں گئے ویسے جو نہیں گیا اسے جانا چاہیے اور وہاں کے پر پرسن کی بچہ بڑا جو بھی اس کے ٹکر جو ہے وہ ففٹین ہنڈرڈ مطلب پندرہ سو ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ لازمی ٹرائے کرنا چاہیے لیکن اس ویلوگ میں ہم لوگ اس لیے نہیں گئے بکاوز وہاں پہ بہت رش تھا رش یہاں پہ بھی بہت ہے ہم لوگ ایسے عید کے دنوں میں بہت جو ہے نا وہ کم آتے ہیں زیادہ جو ہے نا عید گوزرنے کے تیسے چوتھے دن بعد آتے تھا کہ رش کم ہو جائے لیکن بکاوز گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو خیر ان کو گھما دیتے ہیں برداشت کرتے ہیں رش کو جو آئے کیا تو مزہ آ رہا تھا لیکن یہ تھا کہ رش بہت تھا اور یہ ایریا جو تھوڑا سا مکم نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ انہوں نے ذرا کلوز کیا ہوا تھا ورنہ یہاں رش بھی بہت ہوتا تو یہ ہے جی ایک یلو کلر کا جہاز جو کہ ابیہ اور اصد کی شیٹ سے ملتا جلتا لگتا ہے اسٹریلیا سے آیا ہے تو اس کے جو ہے نا ابیہ اور اصد اور ان کے پاپا اس کے پاس بیٹھ گیا اور ابیہ اصد جائے نا اس کے اوپر چڑھ گئے تو لگ رہا تھا کہ جہاز کے ساتھ انہوں نے میچنگ کی ہے اور یہ جہاز کے اوپر بیٹھ کے تو چلے جائیں گے اچھا وہ ان کے جہازوں کے اوپر نیچے پروں پہ دروازوں پہ پر ٹائروں پہ جائے نا چڑھنا منع ہے لیکن یہاں پہ کوئی بچہ کسی کی بات نہیں مارا رہا سارے بچے جو ہیں نا وہ چڑھ رہے ہیں تو ابیہ اور اصد بھی چڑھ گئے تھے لیکن جو سیکورٹی گار وہ بیٹھا ہوا ہے نا بلو کلر والا پیچھے یہ جو اٹھا ہے تو اس نے منع کیا کہ اوے اترو اترو لیکن یہ ہے بچے جو ہیں نا سنتے یہ دیکھیں یہ چڑھ گئے ہیں اوپر تو پھر وہ گار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اترو تو یہ نیچے اتر گئے لیکن لگ رہا تھا جہاز ہی نہیں کہا یالو یالو خاص طور پہ ابیہ کا لگ رہا تھا کہ ابیہ کا جہاز ہے تو یہ تھوڑی سی خالی جگہ تھی اور یہاں پہ آ مانا مانا تھا لیکن لوگ پھر بھی آ رہے تھے اور جس کا میں نے جس میں بہت کچھ پڑھا ہوئے میوزیوم گناوہ پی ایف میوزیوم جو اندر ہے یہ جو گیٹ جس کا بند ہے انہوں نے بلکل کلوز کیا ہوا تھا بیکن یہاں پہ رش ایر کی وجہ سے بہت تھا تو انہوں نے اس کو بند ہی کر دیا تو پھر اس کے بعد بچوں نے جھولے لیے جو میں ہمانا آئے تھے انہوں نے جھولے لیے تقریباً بہت سارے لیے لیکن یہ تھا کہ میں نے پہلی بار نہیں لیے مجھے تھا کہ ج جو آیا ہے نا وہ لے لیں میری خیر میں نے ان کے بچوں بچوں کو بھی پکڑا چھوٹا سا ان کا ایک بیٹا اور بیٹی تھے وہ کابو میں نہیں آ رہے تھے تو یہ سب اس پہ بھی وہ بیٹھے سب جو ہیں نا انہوں نے جھولوں گولوں پہ بیٹھا ابیہا ضد کر رہی تھی کہ میں اس کشتی پہ بیٹھوں گی تو اس پہ نہیں بیٹھنے دیا پھر نبیہا کو ان لوگ اس کے الگ سے ان لوگ نے بچوں چھوٹوں کے لیے الگ سے بنایا ہوا ہے کہ وہ بڑے تھوڑے سے بچوں گئے تو نبیہا کو نہیں گئے تو ہم لوگ یہاں پہ لے کے آگئے نبیہا کو یہاں پہ دلوائے اور بچوں نے خوب مزا کیا اور بھوک ہمیں واقعی بلکل بھی نہیں لگی کیونکہ گھر سے بہت کھا کے آئے تھے تو وہ جو اب بھی دیکھیں مغرب سے بھی بات کا یہ ٹائم میں رات ہو گئی ہے تو راستے میں ہم لوگ نے کیا کیا حافظ سویٹ سے بہت اچھی ملیر کی ایک بیکری ہے وہاں سے ہم نے آئس کریم کھائی اور وہاں رشتہ تو کھانے کے کسی کو بھوک بین لگی تو ہم لوگ جی واپس آگے گھر آ کہ انہوں نے وہی بریانی کھائی بلوگ کیسے لگا لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ